بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ذائقہ دار کھانے امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار سی مٹن دال کوشت کی ریسیپی امید ہے آپ کو ہماری ریسپی بہت پسند آئے گی ریسپی کو جاننے کے لئے ویڈیو گارن تک لازمی دیکھئے گا اور بھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بھل آئیکن کو کلک کر لیں آتے ہیں ریسپی کی طرف میں پریشر میں کچھ ثابت مثالیں لے لوں گی جس میں ثابت سکر دھنیا زیرہ تیز پتہ دارچینی لانگ اور موٹی لچی ایڈ ہے اور اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس کے اندر میں آئل ایٹ کر لوں گی آئل ایٹ کرنے کے بعد میں نے دو پیاز نارمل سائز کی کٹ کر کے رکھ لئے تھے ویٹ کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا لائٹ سا براؤن کر لیں گے اور ون ٹیبل سپون جنجر کرلے کا پیسٹ ایٹ کر لوں گے اور اس کو ہم اچھے سے بھول لیں گے اس کے اندر ہم مٹن ایٹ کر لیں گے آپ چکن بھی ایٹ کر سکتے ہیں بیف بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم بھول لیں گے مٹن کو اس کے بعد میں نے دو سے تین ٹیماتر کٹ کر کے رکھ لئے تھے دو سے تین ہری مرچیں وائٹ کرنیں اس کے اندر اور اس کو اچھے سے ہم بھول لیں گے اب کچھ سپائسز اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے وان ٹیبل سپون نمک خصپس آئی کا وان ٹیبل سپون حلدی پاواڈر وان ٹیبل سپون کشمری لال مرچ وان ٹیبل سپون فیسا و سوکا دانیا وان ٹیبل سپون کالی مرچ حالدی اور اٹ کی ہے اور اس کو اچھے سے ہم بھول لیں گے دو منٹ تھوڑا سا ہاف کلاس میں نے پانی اٹ کر کے دو منٹ کا ویٹ لگائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے گل جائے گوشت تو ہم دال میں بھی گلا لیں گے دیکھیں ما شایلہ رحمدللہ مسالہ اچھے سے گل گیا ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اچھے سے گوشت کو بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر پانی اٹ کر لیں گے دیکھیں مسالہ ہمارا اچھا سے بھون چکا ہے میں ہاف پریشر پڑھ کے پانی اٹ کروں گے دو سے تین گلس میں نے پانی اٹ کیا ہے چنے کی دال میں نے پہلی بھی گھوکے رکھ لی تھی ایک پیال میں نے وائٹ کر لی ہے اب اس کو ہم دس منٹ ویٹ لگا لیں گے تاکہ دال اور گوشت ہمارا اچھے سے گل جائے دیکھیں ہمارا دال بھی گل چکی ہے گوشت بھی گل چکی ہے گوشت ہم علیدہ کر لیں گے دال گھوٹ لیں گے اب ہم دال کو چھے سے گھوٹ لیں گے میں نے ساتھ ہی دوسری طرف گوشت کو ہڈیوں سے علیدہ کر کے کٹ کر لیا تھا اب اس کو اٹ کر لیں گے گھوٹنی دال کے اندر اب میں نے ہری مرچے دو سے تین کٹ کر کے رکھ لیں تھی وہ اٹ کر لیں گے تھوڑا سا ہم اس کے اندر ہرا دنیا اٹ کر لیں گے اور میں نے پھڑ کے جمچ دیسی گھی کٹ کیا ہے اس سے مزید دال میں اور اور ٹیسٹ اچھائے گا دیکھیں ما شایلہ الحمدللہ کتنی خوبصورت سے ہماری مٹن دال گوشت کی ریسپی تیار ہوئی ہے اس کو گھوٹنی دال بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا آپ کو ہماری مٹن دال گوشت کی ریسپی کیسی لگی امید ہے بہت پسند آئی ہوگی اور ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ